دیش کے سوال اپنے استیفے کی پیشکش کی اور اس کے بعد سے ہی مان منول کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے خود سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ راہل گاندھی اس نازب دور میں ادھیکشپت کی ذمہ داری کو چھوڑ دیں کہا جارہا کہ راہل گاندھی نے ونشوات کو ہار کی وجہ بتاتے ہوئے اپنے ہی نیتاؤں پر سوال بھی اٹھائے ہیں جو چناو میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے ٹکٹ دلانے کے لئے اڑے ہوئے تھے اور راہل اب اپنے استیفے پر آڑ گئے ہیں جنہیں منانے کے لئے پارٹی کے ساتھ ساتھ یو پی اے کے سیحیوگی دلوں کے نیتا بھی جھٹے ہوئے ہیں جو راہل کو استیفہ نہیں لینے کی صلاح دے رہے ہیں یہ سارے کارکرتاؤں نے کام کیا سب ہی نے اپنا بھرپور پیاس کیا ہوگا نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے یہ پرمپرہ رہی ہے کانگریس میں کہ پردیس ادھیکش یا اور لوگ تہ پتر دیتے ہیں جہاں تک سوال راستی ادھیکش کا ہے میں اس مات کا ہوں کیونہیں تیاک پتر نہیں دینا چاہیے راہل جی کو بلکہ سبھی سے تیاک پتر لے کر کانگریس کو پورا گھٹھنی اس طرح کریں جس سے آنے والی چھنوٹیوں کا سامنا کانگریس سکشم نیتتیو کے ساتھ کر سکے میرا اپنا ماننا ہے کہ شیرہل گاندی کو تیاک پتر نہیں دینا چاہیے ادھیکش پتر بلکہ لینا چاہیے اب راہل گاندی چاہتے ہیں کہ ان کے جگہ جسے بھی ادھیکش بنایا جائے وہ گاندھی پریوار سے نہیں ہونا چاہیے اس پر وی جی پی کا کہنا ہے کہ راہل کانگریس کے صدر سے نہیں ہیں مالک ہیں جسے چاہیں وہ ادھیکش بنا سکتے ہیں اور ابھی وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں دراصل اس سارا کا سارا سکرپٹڈ ہے جیسے ملائم سنگی کی پارٹی ہے لالو جی کی پارٹی ہے اس پارٹی کے ادھیکش تھوری پرپرائٹر ہیں لارہل گاندی وہ جیسا چاہیں یہ تو کانگریس پارٹی یہ کمپنی کی طور پر ہے جس کو چاہیں وہ بیٹھائیں خود اٹنا چاہیں تو اٹ جائیں یہ سب اسکرپٹ ان کے ہاں خود لکھا جاتا ہے اسی کو بتایا جاتا ہے اور بی جے پی کے ناروکوں کے دیچ آج کا سوال یہ ہے کیا گاندھی نام کے بنا چل پائے گا کانگریس کا کام کیا جنادیش میں ونشوات کو جو ہر ملی ہے اس سے اس وقت سموچہ وپکش ہاہکار میں ہے اور اسی سوال پر کریں گے آج ہم اپنی چرچہ کی شروعات دیس کے سوال میں سب سے پہلے کون کون اس وقت مہمان میرے ساتھ ہیں میں سب سے پہلے آپ کو ان کا پریشہ کرا دیتا ہوں سٹوڈیو میں میرے ساتھ انو جترے جی ہیں پولٹیکل اینلیسٹ ہیں اور کانگریس سمپتائزر ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اوما کانت لکھیڑا جی سینئر جنلسٹ سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور شائنہ انسی بی جے پی کی پروکتہ ہیں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو گئی ہیں شائنہ جی سب سے پہلے میں سوال آپ کی پاس لے کر آ رہا ہوں کہ کانگریس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی اٹھا پٹک مچی ہوئی ہے سٹیپہ ہوگا یا نہیں راہل سٹیپے پر اڑے ہوئے ہیں اس اٹھا پٹک کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہیں دیکھیں یہ ایک اندرونی ماملہ ہے کانگریس پارٹی کا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے ٹکنی کرنے کی آوشکتہ ہے لیکن ہم ضرور جانتے ہیں کہ اس نئیہ دوب چکی ہے اور دوب چکی ہے کیونکہ جنتہ نے نہ صرف ان کو نئی سویکارہ ہے لیکن سب سے مہتوپون مدہ یہ ہے کہ آتما انٹروسپیکشن کی جو بات کرتے ہیں تو وہ ایک اندرونی ستردے پارٹی کو کرنے کی آبشکتہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کا جو ہینگوور ہے گاندی پریوار کو لے کے اور ایک پریوار کو لے کے میں مانتی ہوں کہ وہ کبھی کبار پراجاتنطر لوگتنطر میں بیسٹ اپائی نہیں ہے رہی بات پران منتری مودی جی کی جو لوگ پریعتا ہے وہ اپر امپار ہے اور جنتہ نے جنا دیش کے نمیت بلکل سپشت کہا ہے کہ ایک مہنتی اماندار پران منتری جن کی نیتی نیت میں کوئی خوٹ نہیں ان کی تلنا آپ راہل گاندی جی جیسے نیتا گن سے نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پراجاتنطر لوگتنطر میں ایک وپکش for checks and balances بہت ہی ضروری ہے لیکن جنتہ جانتی ہے کہ آج کے دن میں ایسے نیتاؤں کو وشواس کرنا جنہوں نے ساتھ سال صرف ووٹ پانک کی راجنیتی کی لوٹ کی راجنیتی کی تو کبھی نہ کبھی ان کو سبق سکھانے کی آوشکتہ تھی اور اس درشتی سے یہ جنہ دیش کا ہم سویکار کرتے ہیں پالن کرتے ہیں اور فرق یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی پرادان منتری موڈی جی لگاتار کام کرتے آ رہے ہیں اور جہاں تک ہمیں آپ کے میڈیا ریپورٹس کے نمیت پتا چلا ہے کانگریس پارٹی نے ابھی تک انٹروسپیکشن یا آتمن چنتن بھی نہیں کیا ہے آپ کے پاس کیا جان کاری اس وقت دیکھیں جو جو سٹوری سیٹر ڈی کو تھی وہی پہ سٹارڈ سٹل ہے راہل گاندی آئیڈمنٹ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں عددیکش نہیں رہوں گا آپ ایک نیا عددیکش چوز کر لیجے جب تک آپ کو جو بھی سمجھ چاہیے عددیکش کے پتے بیٹھانے کے لیے جس کو بھی آپ بیٹھانا چاہیے اس کو آپ نئے عددیکش کے روپ میں استعبت کر سکتے ہیں وہ پارٹی کے لیے کام کرتا رہوں گا لیکن اب عددیکش پتے میں نہیں رہوں گا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ راہل گاندی آئیمنٹ ہے کہ وہ کانٹینیون نہیں کریں گے دو دن تک یعنی سٹرڈے کے بعد سنڈے اور منڈے کو انہوں نے کسی بھی نیتا سے ملاقات نہیں کری ہے آج رندیف سنگھ سرجے والا کے سی ویلو گپال اشوک گیلود سچن پائلٹ اور تموت تیواری گئے تھے لیکن خبر یہ ہے کہ راہل گاندی نہیں ملے پرینکہ گاندی وارڈا نے ملاقات کی ہے تو کانگریس کا ایک بات اپکا انکلوڈنگ سونیا گاندی بھی چاہتی ہیں کہ راہل گاندی مان جائے اپوزیشن سے بھی ڈیمانڈ روٹی ہے لیکن فلال راہل گاندی ماننے کو تیاد نہیں ہے کانگریس پارٹی لگاتار افیشل یہ بیان دے رہی ہے کہ راہل گاندی ادیقش رہیں گے لیکن اب تک راہل گاندی کی طرف سے کوئی ایسی پرتیتیاں نہیں آئی ہے جب پرینکہ کانگریس کی کسی نیتا نے افیشلی اس بات کو نہیں کہا ہے کہ ہاں سی ڈیبلو سی کے بعد راہل گاندی نے اپ چاریک روپ سے کانگریس ادیقش پت کا کام شروع کیا گیا ہو یہ وہ سمیتا تھا جب جب جہاں ہار کو لے کر باتشیت ہوتی کہ کیا مدتے تھے کیوں ہاری کانگریس پارٹی کہاں کمزور تھی کس نیتا کی گلتی تھی ان سب کو لے کر جو ایک میٹنگ ہونی تھی ایک انکرسپشن ہونا چاہیئے تھا پارٹی کے اندر وہ سب ابھی شروع نہیں ہوا راہل گاندی اپنے گھر میں ہی ہے لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں اور سندیش یہی ہے کہ وہ ادیقش پت پر نہیں رہنا چاہتے اچھا ایک چیز اور میں رجت جاننا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ راہل گاندی بلکل ایڈمنٹ ہیں وہ بلکل اڑے ہوئے کہ نہیں میں نہیں اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ بہت کلیرلی ایک میسیج دیا ہے کہ جو اگلا ادیقش ہو میری جگہ وہ گاندی پریوار سے نہ ہو یہ ایک بہت بڑا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں راہل گاندی اس پر کچھ بول رہی ہے کانگریس ابھی دیکھیں فیلال یہاں تک کانگریس پہنچی نہیں رہی کانگریس صاف کر رہی ہے کہ کانگریس ادیقش راہل گاندی ہے باتشیت ہو گئی ہے cwc نے ان کا استیفہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ ہی ادیقش بنے رہیں گے رہا سوال گاندی یا نون گاندی پہ تو اس پر راہل گاندی پہلے ہی بول چکے ہیں کہ بھائی آپ میرے بجائے پریانکہ کو مجھ چوز کریے گا آپ جس کو لانا چاہیے جو آپ کو سمجھ لگے اس میں لگائیے ایک نیا ادیقش لائیے میں پارٹی کے لیے کام کروں گا لیکن آپ میرے اور پریانکہ کی ہوتھ نہ دیکھئے ٹھیک ہے رجیت آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے کہ میں آپ کے پاس آگے بھی واپس لوٹوں گا اس وقت میرے ساتھ جو باقی مہمانے میں ان کے پاس چلوں گا آنوز اتریس آپ کے پاس میں چلوں گا اتریس آپ آپ بھی بتائیے کہ اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے ایسے حالات آگے ہیں کہ بہت وقت بعد ایسا ہو رہا ہے کہ گاندی سرنیم سے آگے کانگریس کو سوچنا پڑ رہا ہے خود راؤن گاندی اس بات کو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا فیکٹر مانتے ہیں جو شاہنہ ان سے کہہ رہی تھی کہ موڈی فیکٹر اس کے پیچھے بڑے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور کارک آپ دیکھ رہے ہیں زبردستی کہہ کہہ کہنکار ہے جو ان لوگوں کا بولتا ہے یہ تو اس میں موڈی فیکٹر کہہ یہ تو کانگریس کا انٹرنل میٹر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی بڑی ہار نے لگتا دوبارہ اتنی بڑی ہار نے انٹرسپیکشن کے لئے کانگریس کو مجبور کر دیا ہے کہ اب یہ سیچویشن آگئی کہ اتنا سوچنا پڑ رہا ہے گاندی سرنیم سے آگئے دیکھیں ہار سے تو کبھی کانگریس کے لوگ یہ کبھی ڈر ہی نہیں جس دن نتیجے آئے تھے اسے دن شام کو راہول گاندی جی نے پریس کانفرنس کر کے بولا ہے کہ ہم جو ہے اس منڈیٹ کو جنتہ کے منڈیٹ کو سکار کرتے ہیں ان کو انہوں نے بدائی دی نریندر موڈی جی کو بدائی دی بارتی جنتہ پارٹی کے تمام چننے وے کینڈیڈیٹس کو بدائی دی اور ساتھ میں ساتھ جنتہ کو بھی ان مدداتوں کو بھی دھنیواد کہا جن لوگوں نے کانگریس کے پکش میں اپنے مددان کیے ایک سپورٹسمنشپ دکھایا چناب چاہے تھی کہ کوئی بھی ہارا ہے کوئی جیتا چناب ہے یہ تو ایک رن کی طرح ہے ایک آدمی جیتے گا اور ایک آدمی ہارے گا ہے تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کوئی وقتی کا لڑائی نہیں ہے یہ تو ویچاروں کی لڑائی تھی اور کہیں 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 ایک مددوں کے آدھار پر لڑائی لڑائی گئی تھی ٹھیک ہے اس میں ایک دل جیت گیا اور بہت اچھی ان کی وجہ ہوئی ہے لیکن یہاں ابھی پرشن یہ اٹھتا ہے کہ یہ کانگریس پارٹی کا جو اندرونی سنگٹن کا جو ایک مشہ ہے سنگٹن کا ایک انہوں نے گھٹن کرنے کا جو دوبارہ سے ایک پرشن اٹھایا ہے تو راہل جی کہیں نے کہیں ایک تمام مددوں سے جو آہت ہیں جس پرکار سے جو کانگریس میں ایک نرنتر جو انہوں نے کئی وشیوں پر اپنی جو ایک چنتہ وقت کی ہے کہ کس پرکار سے ٹکٹ لینے کے لیے جو ہے بڑے نیتاؤں نے جو ہے اپنے پتروں کو لیے جو ہے کہیں نے کہیں اس میں پریشر ڈالا اور ان کو ٹکٹ دلوانے کے بعد پھر وہ اسی ایک فیکٹر اور ہے شائعنہ انسی جس طرح کی سے ان چناؤوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ونشواد کی ان چناؤوں میں ہار ہوئی ہے میں صرف راہل گاندی کی بات نہیں کر رہا ہوں جوترہ دلتے سندیا بھی ہارے ہیں کمار سوامی کے بیٹے بھی ہارے ہیں KCR کی بیٹی بھی ہاری ہیں تو کیا جو یہ جنادیش ہے ونشواد کے اگیس اس نے مجبور کیا بیونڈ گاندھی سوچنے کے لیے کیونکہ خود راہل گاندھی اس بات کو کہہ رہا ہے کی بیونڈ گاندھی دیکھئے مجھے لگتا ہے ونشواد کو لے کے دو چیز کی آوشکتہ ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو آپ کا پرفارمنس ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن جو پرفارمنس ڈریون ونشواد نہیں ہے تو آپ کو جنادیش تویکار کرنا ہی پڑے گا اور جنتا اتنی اکلمند ہے وہ جانتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے کیوں ووٹ دینا چاہیے کون کام کر رہے ہیں کون کام نہیں کر رہے ہیں شاید اس وجہ سے بھارت کی جنتا اور خاص طور سے میں یوہاور کو ابھی نندن دینا چاہتی ہوں جس تعداب میں وہ بھار آکے موڈی جی کی پرشنسہ کے ساتھ ساتھ ان کو ووٹ میں فرس ٹائم ووٹرز نے سپورٹ کیا ویسے ایک دوسرا طبقہ بھی ہے مہیلا آپ یوپی کی مہیلا دیکھیں یا کوئی انیہ پردیش کی جہاں ہم جانتے ہیں کہ ستیو سرکار تو سب ہی چاہتے تھے لیکن جو چپل تلاک کو لے کے جو ایک ریمیفیکیشن رہا ہے اس سے دلت ہو مسلمان ہو انہوں نے جاتپا دھرن کے آدھار پر ووٹ نہیں کیا انہوں نے صرف سکاراتما کروپ سے پرگتی کی اور ووٹ کیا تو آج راحل گاندی جی ہو یا جوتیرہ دیتیا سندیا ہو یا کوئی انیہ نیتا گن یا آشو گیہلوت کے بیٹے سویم ان کا جو پرفارمنس کے آدھار پر جنتا تیہ کرے گی اور ایسا نہیں ہے کہ یووہ نیتا کو ووٹ ملے گا یووہوں کا جو انہوں نے صحیح معنی میں کام نہیں کیا ہے so i think 21st century is politics of performance if you perform you succeed if not you will perish and i am glad کہ یہ hangover میں ہم نہیں جی رہے ہیں کہ جہاں ایک ہی پریوار چلائے گا ایک ہی پریوار کے نیتا گن ان کے پریوار کو ہی پروچ ساہت کریں گے کیونکہ aspirational india ہے یہ کہ ایک چائے والا بھی آج بن سکتے ہیں پردان منتری جس ڈھنگ سے ہمارے امیت شاہ جی نے سنگھش کیا اور پارٹی کو مجبوط کیا ہے بودھ سطح پر اس کا شریم میں مانتی ہوں کی کاری کرتا کو بھی جاتا ہے لیکن ایک charismatic نیترتو موڈی جی کے روپ میں اور organizational skills امیت شاہ جی کے روپ میں ٹھیک ہے اوما کان جی کا میں ایک reaction یہاں پر لینا چاہوں گا اوما کان جی آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے خود راحل گاندی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو beyond گاندی سوچنا ہے نہ پریانکہ ہوں گی نہ سونیا گاندی ہوں گی ان دونوں کا نام آپ مت سوچئے آپ beyond گاندی چلیے کیا جس طریقے سے mandate ملا ہے اس mandate نے سوچ کے لئے مضبور کیا کیونکہ میٹنگ میں راحل گاندی اس چیز کو بھی state کر چکے ہیں اب میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ کانگریس کا جو اس طرح کا جو crisis ہے یہ کئی بار کانگریس کے بہتر آئے ہیں میں خود گواہ ہو کہ جب راجب جاندی جی کی death ہوئی تھی ان کو مارا گیا تھا ایک بم بلاسٹ میں اس کے بعد کانگریس پارٹی کی جو کمان تھی پارٹی کے باہر چلی گئی تھی اور نرسل مراہو صاحب نے پوری کمان پارٹی کے سنبھال لی تھی اس کے بعد جس طرح سے پارٹی یہ بھی خبریں آتی رہتی تھی کہ سونیہ گاندی ناراض رہتی ہے سونیہ گاندی پوری راجیتی سے پانچ سال چار سال تک پوری طرح کٹی ہوئی تھی اس کے بعد ایک سرکار کے خلاف ایک بدرو ہوا اس پر ارجون سنگھ نارتیواری الگ ہوئے اور اس کے بعد ایسی نینٹی نینٹی ایٹ آتے آتے ایسی crisis کھڑی ہوئی کہ کانگریس پارٹی جب تک مہروب گاندی پروار کا اس پر کنٹرول نہیں ہوگا وہی دو ٹام ایسے تھے جس میں نون گاندھی جو ہے وہ دیکھ سے نرسنبہ راہ اور اس کے بعد اسی پر ہم کنٹیو کریں گے ایک چھوٹا سے بریک مجھے آپ پر لینا ہوگا اس بریک کے بعد فوراں ہم لوٹ رہے ہیں واپس دیش کا سوال لگاتا جاری ہے بریک کے بعد سواقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سوال اور آج کا سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانڈ گاندھی سوچو کانگریس ادھیکش کے لیے اب آپ کو گاندھی کے آگے سوچنے کی ضرورت ہے اور سوال لیکن ایک سے ساتھ ہے کہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا گاندھی سرنیم کے بینا کانگریس چل پائے گی اور ایسی سیچویشن کیوں آئی اس پر ہم بحث کر رہے پورے بڑے پینل کے ساتھ لیکن بریک پر جانے سے پہلے اومکان سر اپنے کچھ بات کہہ رہا ہے سر آپ اس بات کو کمپلیٹ کیجئے دیکھیں دیکھیں یہ تو میں یہ بتا دوں آپ کے درسکوں کو کہ یہ جو کانگریس کا ہے یہ کانگریس جلدی ختم نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ کوئی کیمر میں کانگریس نے یہ اکھیل بھارتی اثر پر ہے کیونکہ جہاں جہاں کانگریس کا سپڑا صاحب وہ ہے کئی راجیوں میں تو وہ اس سپڑا صاحب ہونے کے پیچھے دو دو چہرے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فیز ہے اس راجیتی پارٹیوں میں راجیتی میں جو لوگ ہیں وہ ہارنا جیتنا جب کوئی جیتتا ہے تو دوسرا ہارتا ہے تب ہی کوئی جیتتا ہے تو راجیتی میں میرا یہ ماننا ہے اور نیا ایکسپریئنس ہے جو پولٹیکل ڈپورٹر کی راجیتی میں روز جیسے سورج ڈکتا ہے صبح ایسے نیا پنہ کھلتا ہے اور رحول گاندھی جو آپ میں جس کو کہتے ہیں آپ میں ننکسن اور چنتن کرنا چاہتے ہیں وہ کانگریس کے پر سے ہٹ کر کے چنتن کرنا چاہتے ہیں مجھے لگنا ہے کہ ان کا ایک لانٹرم پلان ہے جس کا انہوں نے کھاکا اپنے دماغ میں کھینچ لیا ہے اور جب آپ کسی پر پر ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کو جمین کی حقیقت کا پتہ چلتا نہیں اور یہ سچا ہے بھی ہے کیونکہ راحول گاندھی پورے دیش میں اکیلے پرچار کر رہے ہیں ان کی ناک کے نیچے اس کی پارٹی کے اندر راجیوں میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک کسیل سے آپ یہ کہہ ان کو اپنی رنیتی بدلنی پڑے گی ان کو صرف دو چار پانچ جو ان کو گھیرے رہتے ہیں لوگ ان سے ان سے بیونٹ آگے سوچنے کی ضرورت ہے بلکل وہ بھارت کی پارٹی کی خوش کرنا چاہتے ہیں الگ رہ کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے باہر نکلنا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ پتھ کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں وہ پتھ میں نہیں چپکنا چاہتے ہیں لیکن وہ لگاتار دو جار چودہ میں کانگریس کی ہار ہوئی دو جار سترہ میں اتر پردیش میں بہت بری طرح ہار ہوئی اترہ خان اتر پردیش پنجاب میں بھلے ہی جیتے ہیں لیکن یہ جو تیسری ہار ہے اور یہ جو ایکسٹنسن ہے دو جار چودہ کا جو ایکسٹنسن دو جار انیس میں ہوا ہے یہ بہت ان کو لگتا ہے کہ دیموکریسی کے لیے کانگریس پارٹی کے لیے بہت گھاتک ہے بہت کٹھی نہیں اس کو سائے پانا اس لیے لوگ چندر میں اگر اپوزشن نہیں ہوگا خریم میڈیا نہیں ہوگا تو نسید روپ سے دیموکریسی کو ایک چیلنج ملتا ہے اس میں کیونکہ جو ستہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ منمانی کریں گے اور پارٹی کے اس پارٹی کے بھی حتم ہے اس میں ایک مضبوط بشکسور اس کے لیے ایک لاؤنٹرم پلان ملے اترے صاحب بینگ اے پولٹیکل اینلیسٹ میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ چلیے ٹھیک ہے راہون گاندھی کہہ رہا ہے کہ بیونڈ گاندھی آپ سوچئے اب نون گاندھی ہوگا جو اگلا دھیاکش ہوگا لیکن یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے اور سوال یہ کہ اگر ادر دین گاندھی کوئی کانگریس میں آتا ہے تو کیا اس کو اتنی فریڈم ملے گی اتنا فری ہینڈ اس کو ملے گا کیونکہ جو پورو میں رہے ہیں دو تیر ایگزامپلز ایسے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا ایسے میں سب کو سنگڑت رکھنا اور اپنے من کا کر پانا نہیں دیکھیں روہی جی ایسا نہیں ہے اگر ہم اتحاس اٹھا کر کے دیکھیں تو کانگریس پارٹی میں اب تک 61 جو ہے ان کے راستی ادرکش رہے چکے ہیں کانگریس پارٹی کے اور اس میں سے کیول اور کیول ماتر جو ہیں چھے ایسے ہیں جو گاندی نیری فیملی سے بن کر کے آئے اور اس سے پہلی بھی ادرکش رہے ہیں اور کانگریس پارٹی تو نیرنتر جو ہے اتحاس چراب تو راجنیتک جی ان میں راجنیتک دلوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں دیکھیں اگر رہو جی بلشواد تو سب دلوں میں آج جو سرکار جو چن کر کے آئی ہے کیا ان میں منشواد نہیں ہے سب سے زیادہ منشواد تو آج کی ڈیٹ میں جو دوسروں پر ایزام لگاتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی میں سب سے زیادہ منشواد ہیں سب سے زیادہ جو راجنیتگیوں کے جو پتر اور پتریاں جیت کر کے آئے ہیں تو بارتی جنتہ پارٹی کی جیت کر کے آئے ہیں اسی طرح ہم کسری جی کا کیا حال کیا تھا اس کو بھول سکتے ہیں دیکھیں وہ تو پارٹی کا آنطرک معاملہ ہے کہ کہیں نے کہیں جب ان کو اٹھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب اڑائیوی خبریں ہیں کہ اس میں یہ پکشی دلو دوارہ اڑائیوی خبریں ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سر کا ایک ریاکشن دیکھیں اس میں کانگریس کی حالت یہ ہوئی تھی کہ کانگریس میں یہ تھا کہ یہ ایک بڑا برگ تھا جو تیواری کانگریس سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے اس کا پریشر کیا کہ جب تک کانگریس پارٹی کی کمان مہنو گاندی پریوار کے ساتھ بنی ہوگی تب تک ہم نہیں آئیں گے واپس ہوتا ہے اور یہ اس میں اُت کا ریورس ہو رہا ہے شاہینہ اینسی ہمارے ساتھ واپس ہوتا جڑ گئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاہینہ جی ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ونشواد ہو نہ ہو روہد جی وہ مدہ نہیں ہے ونشواد کو لے کے آپ نے آپ کے دیش کے لئے کیا کیا ہے ایسپریشنل انڈیا بدل چکا ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی ویقتی کوئی بھی ورگ ستر پروش ہو یا مہیلا وہ اپنے شمتہ کے انسار اپنے کام اور کرتوط کے انسار اپنے ایکشن کے انسار جیت کے آئے اور یہ جنہ دیش کی خوبی ہے یہ جنتہ اتنی سکریہ روپ سے جانتی ہے کہ کون کیا کام کرنے والا ہے اور کون ہینگوور یعنی کی پاس گلوری میں رہ رہے ہیں جو آپ ایک ہی پریوار کا نام لے کوئی بھی پارٹی میں ہو وہاں نہیں چلتا ہے اور ہم بانشواد کے خلاف بھی نہیں لیکن صرف ایک پریوارواد کے خلاف ہیں جہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی نیتک ذمہ داری آپ کی راج نیتک ذمہ داری اور آپ کے دیش کے پرتی ذمہ داری کیا ہے اور جنتہ کی خوبی یہ ہے ہر پانچ سال وہ ٹھانگ لیتے ہیں کہ جو جیتا وہی سکندر اور جو کام کرتا ہے وہی سکندر اور جن کے لئے انہوں نے ووٹ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کے صرف ایک ستیر سرکار اور نیتر اتوشیل سرکار کے لئے اور اس میں ایک ہی نام آتا ہے وہ ہے نارندر مودی جی آپ دیکھئے تو آج بھی جب آپ چنتن کر رہے ہیں آپ انٹرسپیکشن کرتے ہیں تب بھی آپ کے سب ہی پروختہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی پریوارد نے ان کو ہار یا جیت کے لئے ذمہ دار نہیں تھہرا سکتے ہیں ارے کہاں ہے آپ کے aspirations کہاں ہے آپ کی امید کہ آپ آپ کے پارٹی کو revive کر سکیں بھارتی جنتہ پارٹی کی خوبی ہے کہ امیت شاہ جی ایک MLA تھے گجرات میں وہ بنے پارٹی کے ادھیاکش انہوں نے turnaround کیا بجی پی ایک ایک election جیتے آئے organization اتنا strong بن چکا ہے اور مودی جی کا کرزما تو اپرمپار ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ combination جو ہے پولنگ بودھ تک جاتا ہے اور ووٹر تیہ کرتا ہے کہ آج ہمیں کمل کے بٹن پر دبانا ہے آج آپ پنجے کی بات کرو ہاتھ کی بات کرو تو کوئی کہتا ہے کس کے لئے ووٹ کر رہے ہیں کیا ہے ان کی یوجنا کیا ہے ان شیچہ دھارا اور کیا کرنے والے ہیں دیش کے لئے یہ بہت بڑا انتر ہے ٹھیک ہے شاہینے جی آپ میرے سب بنے رہیے میں ابھی debate میں نیرنجن پودھدار جی کو شامل کرنا چاہوں گا political analyst ہے نیرنجنگ جی جو بات شاہینے جی کہہ رہے ہیں آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ جو میجر ڈیفرنس ہے جس نے سب کچھ یہ ڈیفرنس کیا ہے وہ اور کوئی نہیں وہ موڈی فیکٹر ہے ایسا ہے روید جی دیکھیں موڈی فیکٹر اپنی جگہ ایک کام کر رہا ہے لیکن موڈی فیکٹر کس وجہ سے ہوا میرا ایسا ماننا میں بھی ہزاروں لوگوں سے روز مل رہا ہوں رازتان بھی گیا بنگال بھی گیا پنجاب بھی گیا ہر جگہ گئے ہم لوگ چنہوں کے دوران تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جو وکلپ ہے راہل گاندی جی جو وکلپ کے روپ میں پسطود کیے جارے تھے تو جنتہ ان سے اتنی پرباوی تنہی تھی جتنا نریندر موڈی جی کے پرتی کیوں کہ لوگ ایک ہی بات کہتے تھے کہ نریندر موڈی جی کا کام کہیں ان کو اگر مالی جی کوئی نیتیاں ان کو پسند نہیں آرہی کام پسند نہیں آرہا کینٹو لیکن وہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ راہل گاندی جی تو ان کے سمککش نہیں ہیں اب اس کے اندر میں دو تین چیزیں جوڑنا چاہوں گا روئی جی آپ کے مادم سے آپ کا راشتری یہ چینل ہے میری بات ہو سکتا ہے کانگریس کے ودوان نیتاؤں کے پاس کہیں نہ کہیں پہنچے دیکھیں ایک تو میرا ایسا ماننا ہے کہ راہل گاندی جی کو میرے کو ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ راہل گاندی جی جو سلاکار ہیں انہوں نے ان کو جس طریقے کی سلاہیں دی ہیں ان سے ان کا تھوڑا سا ان کا نفصان ہوا ہے جیسے میرے کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ راہل گاندی جی کا ان کے اندر جو ایگریشن ہے جو وہ وہ ان کے سباوکتانی ہیں جیسے راجیو گاندی جی بھاسن دیتے تھے آپ دیکھیں بڑے سمیں سباو سے بھاسن دیتے تھے تو میرے حساب سے راہل گاندی جی کو اپنا نیچرل جو ان کا ایک پراکرتک سباو اس حساب سے ان کو راجنیتی کرنی چاہیے اور جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ گاندی پریوار کے بینا کوئی اگر ادیکس بنتا ہے تو میرے حساب سے کانگریس آج جہاں ہے اس سے اور تین قدم نیچے چلی جائے گی کیونکہ ہم نے ہمارا پتھ تیچھے کا انوہو ہمارا کہتا ہے کہ تیواری کانگریس بن گئی بھجنلال کانگریس بن گئی نچی پی بن گئی تو وہ پھر اے سے لے کر جہاں تک کانگریس بننے کی ستتی میں چلی جائے گی تو اس میں میں کانگریس کو تین سجاو دینا چاہتا ہوں پہلا سجاو تو یہ جو راہل گاندی جی کے اندر جو ہڑ بڑاٹ ہے ایک تو اس ہڑ بڑاٹ کو کم کریں کیسے کیونکہ دیکھئے جو بھی کام یہ کرتے ہیں اب جیسے بالا کوٹ ہوا یا اس سے پہلے جین ہی ہوا یا جو بھی ہوا تو میرے حساب سے ایک تو ان کو ہڑ بڑاٹ کم کرنا چاہیے دوسری بات ان کو نیتر تو کرتے ہوئے میرے حساب سے نورت ایسٹ ساؤت ویسٹ ان کو چار کارے کاری ادھیکس بنانے چاہیے لیکن ابھی تو وہ ادھیکس بنی نہیں رہنا چاہتے ہیں ابھی تو وہ باتیں آ رہی ہیں اور راہول جی تو بتا رہے ہیں کہ بلکل ایڈیمنٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ تمام آروپ لگا کر کے بارتی جنتہ پارٹی جس چیز کو کیش کرنی کوشش کرتی وہ کہتے ہیں ٹھیک اب ہم پریوار سے ہٹ کر کے جو ہے چاہتے ہیں ایک سوال میں اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ راہول گاندی جی کو کیوں میٹنگ میں یہ کہنا پڑا کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں مطلب کیا کیا پاورلیس ہے کیا وہ کانگرس اردیفشن بھائی وہ نہیں نہیں دیکھئے پاورلیس کی بات نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں آپ اپنے جو پرانے نیتہ ہیں ان کے سننی پڑتی ہے دیکھیں اس سے زیادہ تو ٹکٹیں بارتی جنتہ پارٹی نے اپنے نیتہ پتروں پتریوں کو بارتے ہیں لیکن راہول جی نے جو ناراضگی ان کی اس بات سے نہیں تھی کہ ٹکٹ کیوں دی ٹکٹ تو راول جی نہیں دی مجھے طور پر ان کے کہنے پر دی اور ان کے کامکار کے حساب سے دی لیکن ان کی ناراضگی اس بات سے تھی کہ جہاں جہاں ٹکٹ ملی وہاں کے بڑے نیتہ جن کے پتر لڑ رہے تھے وہ اپنے پردیش کی ذمہ داری نہ نبا کر کے کہیں نہ کہیں فوکس ان کا اس سیٹ کے اوپر کے اندری ترہا جس کی وجہ سے انہیں سیٹوں کے اوپر وہ پرچار اتنا نہیں کر پائے جہاں سے نبسان ہوا جو ان سے پیکشک کی جاری تھی کہ اگر آپ کئی صوبے کے مکھیاں ہے تو آپ کو کیول ایک سیٹ کی چنتہ نہیں ہونی چاہیے اگر چالیس سیٹیں آپ کے پردیش میں ہیں تو چالیس کے چالیس سیٹوں کو جتانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی وہ اس ذمہ داری میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ان کے چھوک ہوئی جس بات سے جو ہے راہل جی کی خواہ بتائے جاتے ہیں اور دیکھیں ابھی میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کھالی راہل گاندی جی کی بات کریں جو بار بار ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس وقتی کی اس وقتی کے جذبے کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ وقتی وہ ہے کہ جس نے اپنے پتا کو جو ہے انگنت ٹکڑوں میں چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے دیکھا ہے جس نے اپنی دادی کو 38 گولیوں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے باوزود وہ راہیتی میں آئے کانگریس پارٹی کی کمان سنبھالی اور کانگریس میں کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا ذمہ داری نبھانی کی کوشش کی دیش کو نٹیت دینی کی کوشش کی وہ الگ بات ہے کہ جنتہ کا آشیروباب نہیں مل پایا اس سنام میں لیکن ہم یہ سکار کریں گے کہ وہ آدمی میں اس میں جذبہ ہے دیش کی سیوہ کا جذبہ ہے کانگریس کے سورہ کرنے کا جذبہ ہے تو اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑے اتنے ہمت دکھانا بھی یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس نے اپنی پریوار کے دیکھیں گاندھی نہروب پریوار سے تین پردان منتری نیتا پتروں کے بارے میں ایک کمیٹ آپ کا پھر میں سر کے پاس جاؤں میں نیتا پتروں کے بارے میں ایک چیز جوڑوں گا دیپیندر سنگھ بہت اچھا کام کر رہے تھے اس بار چناؤ ہار گئے وہ ایک الگ بات ہے ترون گو گئی آپ کے پتہ ہے نیتا پتر ہیں اور بہت اچھا انہوں نے راول گاندھی جی کا ساتھ دیا ہے وہی بات تو شاہنے انسی بھی کہہ رہی ہیں کہ بات اس کی منشوات کی نہیں اگر آپ اچھا کام کریں تو اچھا کام کر رہے ہیں سر اومکان جی دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ جو جو نہاراجگی ہے راول گاندھی کی وہ جائز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب تینوں راجیوں میں ہمیں پتا ہے کہ ہم کانگریس میں بیٹھتے تھے اور کانگریس کی بریفنگ اگراز میں جاتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا اور یہ کانگریس کا ڈیسزن تھا کہ دیکھیں اسوک گالوت سب سے مضبوط نیتا ہے راجستان کے کانگریس پارٹی میں ایسے نیتا کے ہاتھ میں کمان دینی چیز یہ جو لوگ سو بات چناؤ خوشی مہینے بعد ہونے والے تو وہاں سے وہ ادن سیٹے پارٹی کو جتا کر کے لے کے آئے کیونکہ ان سے جو سچین پارٹی تھے جونئر تھے اور یہ لگتا تھا کہ اگر جونئر کو بنا دیں گے تو اس کے پھر ایک کرسیز ہوگا باقی چیزوں میں کیونکہ جو گالوت صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ بیونڈ اپنی کاسٹ ہے وہ مالی سمجھائے کہ لے ایک چیز اور ہے صرف صرف بات راہول گاندی کی بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو آر جنی کے بدھائک ہیں مہیشور یادب وہ بھی اب ایک طرح سے جھنٹہ بلند کر کے سامنے آئے ہیں وہ بھی ونشبات کے خلاف آگئے ہیں وہ بھی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو تیجسوی ہیں وہ نون پرفارمر ہیں ان کو پارٹی ادھیکش پت سے صیفہ دینا چاہیے تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں جو ایک اندر میں کہوں گا ایک گھصہ اندر بیٹھا ہوا تھا یا وہ اب ناراضگی جو ہے وہ پارٹی کارنے کرتا دیکھیں دیکھیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ دیکھیں پارٹی کے باہر جو ہم بی جے پی کو یا کاغریس پارٹی کو ہم پارٹی کسی پارٹی کے میمبر نہیں ہیں ہم ان کو انسیس نے سلا دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا ان کو سوچنے کا ٹائم دیا جانا چاہی تو اب یہ ہے کہ یہ اپنے پارٹی کے منچ پر بولیں وہ یہ بات اور پارٹی اس پر بیچار کریں تو کانگریس پارٹی بی جے پی کے کہنے سے ہے بی جے پی کانگریس پارٹی کے کہنے سے نہیں کریں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم جو یہ بانسواد جو پارٹیاں ہیں یہ پارٹی کے اندر انٹرنل ڈیمکریسی کا باہو ہے یہاں یہ پریوار چلتی ہے تو کم سے کم اگر کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پارٹی نیترتوں کو اس پر بیچار کرنا چاہی اور یہ تیہ ہے بیہار میں جو میں بیہار میں رہا ہوں کیونکہ بیہار کی جنہتہ نے جس طرح کا گڑھ بندوں نے ایک بھیلا ڈالا گڑھ بندن ہوا تھا چونکہ وہ ابھی ان کو راجیتی انبھو نہیں ہے اور راجیتی میں لالو پرسات کی پیڑی کے لوگ ہیں ان کے سمککس جو لوگ ہیں وہ بڑے انبھوی لوگ ہیں ایسا میرے فیڈ بیک ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ کوئی جو جو ان کی راسانہی جو سمبند ہے وہ بنا نہیں پائے کمیسٹری ان کی فیڈ نہیں بیٹھ پائے کیونکہ یہ اگدم ینگ ہے ابھی انتیس تین سال کے ہیں اور ان کو پارٹی کا عدیق بنا گیا وہ پڑی رنیتی تیار کر رہے ہیں جو سینئر لیڈر ہیں ان کے ساتھ ایک کوڈینیشن ان کے انبھوکا لاب جو ہے تیجوسی یادب نہیں اٹھا پائے یہ کریسس کا سب سے بڑا کارن ہے دوسرا ہے انٹریکشن نہیں کر پائے ان کو لگتا تھا کہ ہمارا گھڑ بندن ہو گیا اور کاغنیس سے گھڑ بندن ہو گیا ایم وائی سمکرن جو کسی جمعان میں بیہار میں چلتا تھا مسلم یادب اور کاغنیس کو لے کر کے اپور کاغن ساتھ ہو جائے گا ہم چیز جائیں گے لیکن مدیش کمار کی جو ایمیج تھی اور موڈی جی کے ایمیج تھی دونوں کا کمبینیشن کوکٹیل ہو گیا اس کے آگے یہ ٹک نہیں سکے یہ سکھ چاہیے لیکن اس بیچ شائنہ جی شائنہ باز حسین صاحب کا یہ ماننا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے دراصل کمگریس میں یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں کیا یہ سوال میرے پرتی ہیں جی جی شائنہ جی شائنہ باز حسین نے بولا ہے شائنہ باز حسین صاحب نے اس چیز کو بولا ہے کہ کانگریس میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس تیفے کی بات ہو رہی ہے اب ہوگا کب ہوگا ہوگا نہیں ہوگا یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی بائیت بھی چلوائی تھی میں نے شروعات میں روحید جی فرانکلی فرانکلی یہ ایک اندرونی ماملہ ہے کانگریس پارٹی کا وہ کس کو چنیں کیوں چنیں ایک پریوار کے اوپر وہ اٹھ کے اٹھنے لے سکتے ہیں یا نہیں یہ ان کی ان کی سوچ وچاردھارا ان کے کارکرتا جو سوچ رہے ہیں وہ تیہ کریں لیکن میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج اکیسویں صدی میں آپ پرفارمنس بیس راج نیتی چاہتے ہوں اور جو آپ پراجات انترہ میں چاہتے ہیں کہ وپکش کا ایک سکریہ کردار ہو یا ایک رول ہو میں مانتی ہوں تو پراجات انترہ کے لئے بہت ہی ضروری ہے ایک سٹرونگ اوپزیشن اور ہم بلکہ چاہتے ہیں ونمرتہ کے ساتھ کہ جنتہ نے ہمیں ایک جنادیش دیا ہے ہم کبھی بھی نیتی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں اور پردان منتری موڈی جی نے ہمیشہ سوچا ہے کہ دیش سروپرتم اس کے بعد پارٹی اور اس کے بعد انڈیویجول افسوس کی بات ہے کانگریس پارٹی میں بلکل وپریت ہے وہاں انڈیویجول فرس پارٹی نیکس اور نیشن لاسٹ موڈی جی ہو یا امیچہ جی دونوں کا ایک جو وچاردھارہ میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ nothing can go above the nation only after the nation comes the party and last comes the individual interest اس میں میں مانتی ہوں کہ ایک بہت ہی گمبیر سوچنے کی آوشکتہ ہے leadership کو اور کانگریس پارٹی تیہ کرے کہ جن کو ان کو نومنیٹ کرنا ہے یا نہیں نومنیٹ کرنا ہے یا کیوں لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم بالکل سکریہ روپ سے ہمارے کارکرتا کے ساتھ آج باتی ہے جنٹا پارٹی کے پاس گیارہ کروڑ سدسیا ہے سکریہ سدسیا اور یہ امیچہ جی کے نترتو میں ایس پارٹی ادھیاک سنگٹن کو مجبوط کرنا اس وجہ سے election جیتے ہیں election جس صرف کوئی بیان بازی سے نہیں جیت سکتا ہے اترے صاحب کیا یہی بجہ ہے جو شایرہ جی کہہ رہی ہے انپڑھ پارٹی سیکنڈ سب سے جیتے ہیں کانگریس پارٹی اور جنٹا نے جنٹا نے اس چیچ کو بول بول کر کے بہت زیادہ کیش کر لیا بارتی جنٹا پارٹی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے واسطیقہ یہ کہ بارتی جنٹا پارٹی اگر اپنے گریبان میں دیکھے تو وہاں کیا حقیقت ہے وہاں تو یہ ہے کہ ون مین شو اور ٹو مین آرگی ہیں بیتے جو پرفارم کر رہے ہیں آج جو چناو ہوئے تھے دوزار انیس کے جو چناو ہونے چاہیئے تھے وہ مدو پر نہ ہو کر کے کہیں نے کہیں نیریٹیف چناو کا چینج کیا وہ الگ بات ہے اس نیریٹیف چینج کرنے میں بارتی جنٹا پارٹی کامیاب ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدو پر چناو نہیں لڑا گیا جو وکاس کا ایجنڈا جس چیز پر بارتی جنٹا پارٹی جیت کر کیا آئیتی دوزار چودہ میں تو مدو پر نہیں بات کی گئی ان کے ریپورٹ کارٹ پیش کرنے کا بات کیا تھا پردان منتی جی نے دوزار انیس میں اس پر تک آئے نہیں کہیں نہ کی جو چناو کا جو ہے ایجنڈا کہیں سمپردائیت تک گھوماتے رہے کہیں جو ہے راشترواد کا نعرہ لکھر کے آتے رہے کہیں اپنا جاتی پاتی کے آدار پر لڑتے رہے یہ سیچ چیزوں پر کہیں اور دیش بکتی دیش دروہ کا سرٹیفیکٹ یہ جو بات میں کہا انہوں نے ایک نیا ایک باتے جنتہ پارٹی اپنے آپ کو ٹھیکے داری لے لی تھی اس چیز کے اوپر چناو لڑا گیا لیکن دیش کی جنتہ چاہتی تھی اور ہم نے اسی کانگریس پارٹی نے کہیں نے کہیں دیکھا ہم نے دیکھا کہ کانگریس پارٹی ان مدو پر آنا چاہا لیکن باتے جنتہ پارٹی بہت سافگوئی سے بہت سمجھداری سے بہت شاترانہ طریقے سے چناو کو کہیں نے کہیں گھوماتے رہے اور وہ اس میں کام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا آج پھر سے تو سرکار پر بیٹھ گئے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا سر کہ اب براہول گاندی کو یہ کہنا پڑ رہا کہ مجھے کانگریس ادھیکش نہیں رہنا ہے آپ دوسرا کانگریس ادھیکش ہونڈی اور ان کو بیانڈ گاندی سوچنا پڑ رہا میں بار بار اس لئے اس شبت کا استعمال کر رہا ہوں دیکھیں کہیں نہیں اس چیز میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس ویقتی کے شخصیت کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہیں نہیں اب تو اس ویقار کر لینا چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے بلکل لاغ لپیٹ سے بلکل بینہ چھل کپٹ کے راجیتی میں آیا تھا اور کوئی اس کو جس ویقتی کے پریوار سے تیم تیم پردان منتری رہے ہو اور تیم میں سے دو نے دیش کے لئے اپنی شہادت دی اور ان کے ایک ایک جو پور پردان منتری جواللہ نہرو جی نے گیارہ سال جیل میں بٹائے ہو دیش کے آزادی سے پہلے تو ایسے پریوار کے اوپر آپ کس پرکار سے اور پریوار وارت تو سب سے زیادہ آج کی رئیت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہے کہ تمام دن کے پتر اور پترییں جو ہیں سانسد اور کہیں نہیں منتری چنکر کے آئیں کہ اول اور اسے آدار پر کی وہ ان کے پتہ کسی کے منتری دے کسی کی پتہ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں چنکر آئے ہیں that means they are elected ticket دینے کا آدار کیا تھا they are elected not selected election تو ایسے تو کانگریس پارٹی میں بھی دیکھیں جو کانگریس پارٹی دیکھیں جو کانگریس پارٹی election اور selection میں انتر ہوتا ہے نا سر روئی جی کانگریس پارٹی یہ تو پارٹی ہے پارٹی تو بہت بڑی ہوتی ہے پارٹی میں تو جو چنکر کے آئے ہیں جو ادیتش بنے ہیں یہ تو چنکر کے آئے ہیں ان کو چنہ ہے جب ادستی تھوپ نہیں سکتے ہیں راج شاہی نہیں ہیں اگر آپ کوئی ادیتش بننا ہے اور اترے لمبے سمیے تک پارٹی میں ادیتش رہے ہیں اب پارٹی میں ورش دیتا ہوں آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ بنے رہے ہیں سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اس ڈیبیٹ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آگے ڈیسیجن لیتے ہیں راحل گاندھی جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بیونڈ گاندھی سوچنے کی ضرورت ہے نہ میں نہ سونیا گاندھی نہ پریانکا گاندھی تو کیا واقعی میں ایسا ہوگا کانگریس میں بیونڈ گاندھی یہ دیکھنا ہوگا تیش کا سوال میں آج اتنا ہے آپ لگتار بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ تمسکار